جمہو کشمیر میں سیز فائر کو جاری رکھا جانا چاہیے یا نہیں اس پر سرکار کا فیصلہ آنا ابھی باقی ہے لیکن آکڑوں کے مطابق سیز فائر کے دوران ہونے والی موتوں میں گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے دیکھیں یہ ریپورٹ اس سال جب گری منترالے نے رمضان کے مہینے میں جمہو کشمیر میں سیز فائر کا اعلان کیا تھا تو راجی کی مکہ منتری محبوبہ مفتی نے کیندر کے اس فیصلے کا سواگت کیا تھا سولہ مئی سے چودہ جون تک جاری اس سیز فائر کے دوران سرکشہ بلو کو کسی بھی ایکٹیو سرچ آپریشن کی اجازت نہیں تھی لیکن اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو انہیں جوابی کاروائی کرنے کا ادھکار دے دیا گیا تھا اگر آکڑوں پر نظر ڈالے تو رمضان کے مہینے میں سیز فائر کے چلتے اس سال آتنکوادی گتی ودھیوں کی وجہ سے ہونے والی موتوں میں پچھلے دو سال کے مقابلے گراوٹ آئی ہے ساؤت ایشیا ٹیوریزم پورٹل کے مطابق رمضان میں سیز فائر کے دوران کل 32 جانے گئے جس میں 3 سیویلین، 6 سرکشہ کرمی اور 23 ملٹنٹ مارے گئے پچھلے سال رمضان کے دوران سیز فائر نہیں تھا اور اس دوران کل 57 لوگوں کی موت ہوئی تھی جس میں 5 سیویلین، 15 سرکشہ بل اور 37 ملٹنٹ مارے گئے تھے اور دوہزار سولہ میں رمضان کے مہینے میں کل 36 لوگوں کی موت ہوئی تھی جس میں 1 سیویلین، 10 سرکشہ کرمی اور 25 ملٹنٹ مارے گئے تھے لیکن اس سال رمضان کے دوران ایکسپلوزنز کی کل 18 گھٹنائے سامنے آئے جس میں 55 لوگ گھائل ہوئے دوہزار سترہ میں رمضان کے دوران 9 20 فوٹ ہوئے جس میں 22 لوگ گھائل ہو گئے تھے دوہزار سولہ میں دو ایکسپلوزنز کی گھٹنائے رپورٹ کی گئی تھی جن میں 10 لوگ گھائل ہوئے تھے دوہزار سولہ اور سترہ میں رمضان کے دوران سیز فائر نہیں تھا 32 people have been killed in 30 days so there is no respite from terror and in my opinion what I feel is this ceasefire has failed and that is what the security forces have been also saying that this ceasefire has in fact given some respite and some time for the militants to regroup and regain اگر ایکسپلوزنز کے آکڑوں کو چھوڑ دیا جائے تو گھاٹی میں اس سال رمضان کے دوران آتنگپاہتی گتی ودھیوں میں کمی دیکھنے کو ملی ہے Namita Singh, Go News